اسلام علیکم و رحمت اللہ امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک خوش باش ہوں گے اور خوش ہیان بانت رہے ہوں گے ایک دفعہ پیر بہت لمبے عرصے کے بعد آپ لوگ کے سامنے آج جو رہی ہے اور آپ لوگ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ چینیز گورنمنٹ سکولرشپس اناؤنس ہو چکی ہیں آنسو سکولرشپس آلریڈی اناؤنس ہو گئی ہیں اور بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے اپنے ایڈمیشن بھی اوپن کر دی ہیں نارملی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ دیسمبر میں شروع ہوتی ہیں اور پھر مارچ کے ان تک ان کی ڈیڈلائن رہتی ہے یونیورسٹیز کے اپنے اپنی ڈیڈلائن ہوتی ہے اس بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکرس کرنی تھی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ پہ یا چائنا میں جتنی بھی سکولرشپ آفر ہوتی ہیں چاہے وہ آنسو سکولرشپس ہیں بیلٹ آل روڈ سکولرشپس ہیں اگر آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جائے کسی اچھے سپروائزر سے اور اچھے رکومنڈیشن کے ساتھ آپ کے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اگر چاہے یہ کوئی منڈیٹری چیز نہیں ہے اس کے بغیر بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بغیر بھی لوگوں کا ہو جاتا ہے بلکہ اگر ہو تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کے لئے دیفنیٹلی اب آپ نے اکستان سے بیٹھ کے اپلائی کرنا ہے تو چائنہ تو آ نہیں رہے تو ایکسپٹنس لیٹر آپ کیسے لیں گے لوگ ایمیلز کرتے ہیں تو وہ ایمیل آپ کیسے لکھیں بہت زیاری ایمیلز آتی ہیں لوگوں کو جواب نہیں جاتا وہ پرابلمز آتی ہیں اس پر ہم بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پہ پہلا سٹپ ہے چینیز گورنمنٹ سکولرشپ پہ اپلائی کرنے کا کہ آپ ایک ایکسپٹنس لیٹر لے لیں ڈیڈلائن سے پہلے پہلے اور تاکہ آپ کے سکولرشپ ملنے کے چانسز کافی سارے بڑھ جائیں تو ایکسپٹنس لیٹر لینے کے لیے آپ ایمیل کریں گے اس ایمیل میں کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح کی ٹیپس ان کوئی ٹرکس ہیں جو آپ یوز کریں تو آپ کو ایکسپٹنس لیٹر ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے اس کے بارے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایمیل ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کا فرسٹ ایمپریشن ہے بیسکلی یہ فرسٹ اور لاسٹ ایمپریشن ہے پروفیسر آپ کو نہیں جانتا آپ نہیں جانتے اس کو آپ نے ایمیل اس طرح کمپیلنگ ویے میں لکھنی ہے کہ وہ ایمیل پڑھ کے یہ ریلائز کرے کہ آپ ہی پروفیسر کی لیپ کے لیے بیس سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اور اسے ایکسپٹنس لیٹر بس آپ کو ہی دینا چاہیے تو یہ ایمیل جو آپ لکھیں گے اس کو اس طرح کا ایمپریشن چھوڑنا چاہیے تب ہی جا کے کچھ بات بنے گی ورنہ اگر آپ نے ایمیل اس طرح سے لکھ دی جو یہ ایمپریشن نہیں چھوڑ سکی بہت جنرلی ایمیل اب میں کچھ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا تو اس سے ایک پروفیسر ہے اس کے پاس صرف آپ ایمیل نہیں کر رہے اور یہاں چائنہ میں اور میں کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوں مجھے بھی کموں پیش ہفتے میں دو تین ایمیل سے لازمی آ جاتی کہیں نہیں کہیں سے اب سوچے کہ پروفیسر کو کتنی آتی ہوں گی اور پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں اپنی اپنی ریسرچ میں تو بس 20-30 سیکنڈ ہارڈلی اور کوئی آپ کو دے سکے گا آپ کی ایمیل پہ وہ آپ کو دے گا تو اس میں آپ نے اس کو متاثر کرنا ہے ایمیل اس طرح کیونے چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ایک جنریک ٹیمپلیٹ گوگل پہ آپ نے لکھا یا چاہے جی بیٹی کو آپ نے کہا کسی لوگیں تو وہ ایک جنریک ٹیمپلیٹ فالو کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی وہ آپ بھی لیں گے اسے پیدا سو لوگ لے رہے ہیں 20-20 سو لوگ وہاں سے لے رہے ہیں یا جس آپ نے اپنا انٹروڈکشن کوئی خود سے لکھا اور ایک پیرا گراف دو تین پیرا گراف میں ایک تھی اور وہ ایمیل آپ نے جنرل ہی لکھی بہت جنرل سپیسیفک نہیں اور آپ ایک پروفیسر کو بھی دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی ایک آزار لون کو وہ آپ نے سینڈ کر دی تو وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے دیکھ کے آپ پروفیسرز بھی رہے ہیں سارے پروسر سے گزر ہوتے ہیں ایمیل دیکھ کے بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے اس پر میند کیا یا نہیں کیا تو یہ ایک بڑی کامن میسٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سپیسیفک ہونی چاہیے ایمیل اس پروفیسر کو آپ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس میں آپ اس کے پروفیسر کو پرسنلی ایڈریس کریں جیسا ڈیئر پروفیسر اور اس کا نام ہونا چاہیے ڈیئر سر اس سے کام نہیں چلے گا ڈیئر سر میڈم لوگ سلیش کر دی یہ بھی لکھ دیتے ہیں آپ تو یہ آپ کو اس کا نام بتاؤ اور اس کی ریسرچ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو اور پھر پروفیسر کی ریسرچ کو انڈرسٹین کرنا ایک پروفیسر کی تین چار پانچ ڈریکشن ہو سکتی ہیں آپ میرے ظاہرہے کی دریکشن میں اپلائی کرنے آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کیا کام کرنے اور بغیر اس کا آئیڈیا لیے آپ اس کو لکھے بڑی وانڈرفول وانڈرفول آپ کو پروفیسر کی ریسرچ بانڈرفول ہی ہوگی آپ کو بھی پتا ہو کہ اس نے کیا گیا ہے تو اس کو مینشن کرنا اس کو سپیسیفائی کرنا اور آکر میں کچھ اور بھی چیزیں سے ریلیڈی ڈسکس کروں گا ایک اور جو بہت ہی بہت سٹرینج ایشو ہے آج کے دور میں ہونا نہیں چاہیے سپیلنگ میسٹک یہ تو سمجھ لیں خود خوش ہی کر لیں لیکن سپیلنگ میسٹک نہ کریں کیونکہ آپ ورڈ پر ایمیل ٹائپ کریں آپ کسی بھی طرح سے اس کو لکھیں پھر اس کو چیک کر لیں خود چیک کر لیں ورڈ تو خود ہی آٹو کریکٹ کا آپشن اس میں ہے اس طرح کے جتنے بھی رائٹنگ ساپ پر آج پر اسمال ہو رہے ویو بی ایسا فیسیفائی کوئی اور بھی یوز کریں اس خود ہی کریکٹ کر دیں تو سپیلنگ میسٹک تو نہیں ہونی چاہیے ایون موبائل پر ٹائپ کریں وہ خود کریکٹ کریں تو ان چیزوں کو آوائیٹ کریں اب پھر ایمیل کے سٹرکچر میں کیا ہونے چھے تو آپ سٹارٹ کریں گے جب آپ ایمیل لکھیں گے یہ پروفیسر جو کس کا نام ہے لکھے پہلے انٹرڈکشن آ جائے گا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کی کرنٹ اکیڈمیک اچیرمنٹ کیا ہے سٹیٹس کیا ہے بی ایس کیا ہے ایمیس کیا ہے جو بھی ہے اور پھر آپ اس پروفیسر کے کام میں کیوں انٹرس کریں آپ کو سکالشپ لینے ہے اپنے ایمیس کے لئے سپروبائزر ڈونڈنا ہے کیا چیز ہے کوئی آوپننگ ہے ایک پوزیشن ہے جس کے لئے آپ اپلائی کریں گے اور پھر آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیسے جو آپ کی ریسرچ ہے یا آپ کی ایکسپورٹیز ہیں ابھی تب جو بھی آپ نے نالیج لیا ہے وہ پروفیسر کی ریسرچ سے الائن کرتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹ ہوتا ہے جو بیسکلی یہ پیرا گراف یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی ایمیل کتنی کمپیلنگ ہے آپ نے قائل کرنا ہے کہ بس آپ ہی بیس سوٹ ہے یہ ہی ایک چانس ہے آپ کے پاس کرنے گا اور پھر ڈیفنیٹلی آپ نے کلیرلی اپنی ریکویس بھی شو کرنی ہے کہ آپ کو ایکسپورٹیز چاہیے آپ پروفیسر کی سپریویر میں آنا چاہتے ہیں آپ اس کی لائب میں کام کرنا چاہتے ہیں سکولرشپ مینچن کریں آپ اس سکولرشپ کے لئے چینیز گورمنٹ سکولرشپ اور اس سکولرشپ کے سپورٹ ڈاکومنٹ کرتے ہیں یا ایک فارمال ایکسپورٹ آنسو کے لئے ایکسپورٹیز ایکسپورٹیز بھی چلے گی آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو دے گے اور دیفینیٹلی آپ نے اس کو تینکس کرنا ہے اور جو بھی کچھ تہنیتی کلما جن کو کہتے ہیں اب یہ ایمیل کا سٹرکچر اس کے ساتھ آپ نے صرف سی وی اٹیج کرنا ہے بہت سارے لوگ ریسرچ پروپوزر ناتے ہیں کتنے آزاروں ڈاکومنٹس اور سی وی بریف رکھیں سی وی اگین میں یہ ہوں گا کہ ہارڈلی ایک منٹ ہوگا تھرٹی سیکنگ بہت کسی نے کیا ایک منٹ دے گا اس نے دیکھنے آکے اس کا سی وی جو آپ نے بنایا ہے وہ علاق کر رہے ہیں اس کی نیڈ سے یا نہیں کر رہا اس کی ریسرچ کیا کارڈی ہے یا نہیں ہے اس کو جس طرح کا سٹورٹ چاہیے اس سی وی میں سے کچھ چیز ایسی مل رہی ہے تو دیفنیٹلی آپ کا سی وی بھی پھر اتنا بریف اور اتنا ہی کنسائز بھی اور اس میں انفرمیشن بھی جو ریلیمنٹ ہوں وہ ساری ہونے چاہیے تو بہت بڑے بڑے سی وی بھی نہیں بنانے چاہیے بہت لمبی لمبی ویڈیل بھی سی وی میں نہیں لکھنے بہت سا لوگوں نے کورسز لکھے ہوتے ہیں کسی نے بتانے دسکرپشن ڈالی ہوتے ہیں کسی نے ابسٹرک ڈالی ہوتے ہیں یہ کام بھی نہیں کلے تو آپ نے اپنا اور امپورٹنٹ چیز جو چائنا کے لحاظ سے دیکھیں چائنا میں چائنا میں چائم آسٹر دیکھے ہیں پیٹی ریسرچ بیلت دید ہوتی ہیں آپ کے کورس ورک کی وہ خاص ویلیو نہیں ہوتی کہ آپ نے بتانے کتنے تیر مارے ہیں لیکن اگر آپ نے اچھی ریسرچ کی اور آپ کا اچھا ریسرچ ایکسپیئنس ہے تو وہ چائنا میں میتر کرتے ہیں تو وہ آپ نے ہائی لائٹ کردیں تو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اپنا نام لگ دیں اور کانٹیکٹ انفرمیشن آپ دے دیں پھر آپ اپنی ایجوگیشن پر آجائیں گے اور ایجوگیشن کے بعد آپ نے جو چیز ہائی لائٹ کرنے ہیں اب آپ کا ریسرچ ایکسپیریز جیے جتنا بھی پبلکیشنز ہیں اس میں کانفرنسز ہیں سیمینار ہیں پریزنٹیشن ہیں جو بھی چیزیں ہیں اور پھر جو آپ کی ریسرچ کر لیں تو میٹھر کرتی ہیں اور پھر جو چیزیں پروفیسر جس پروفیسر کو آپ ایمیل کر رہے ہیں اس کی ریسرچ سے آلائن کریں وہ آپ نے ان کو ضرور دسکرس کر رہے ہیں اور پھر جو چیزیں فرض کر رہے ہیں کہ آپ نے جاب کی کوئی اور ایسی بہت سارے کام آپ نے کیوں گے آپ کے سیو میں ہو گئے لیکن اگر وہ ریلیٹیڈ نہیں ہے اور لیندھ آپ کی پیج کی چار پانچ پیجز دک جا رہے ہیں تو ان کو ریموو کریں تاکہ لیندھ دو سے زیادہ دو سے زیادہ نہیں چاہیے تو وہ آپ اس سے ریموو کر دیں اور پھر آپ کی جو ریسرچ انٹرسٹیں وہ سی وی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ دس پندرہ وہ لکھتے تھے آپ نے کسی ایک پروفیسر کو اپلائی کرنے ایک ہی ڈگری کرنے دس پندرہ نہیں کرنے تو ایک ہی ریسرچ انٹرسٹ آپ کا اور وہ آلائن ہونے چاہیے سپروائیدر کے ریسرچ انٹرسٹ سے اور اس طرح کے سنٹنسز بھی لکھنے سے گریز کریں کہ جو بھی کچھ وہ آپ پتائیں گے تو اس پہ کام کر لیں گے تاکہ آپ اپنی طور سے کلیر باقی تو دیکھیں کہ جو سپروائیدر کی منگی ہے تو وہ آلائن جتنے ہونے چاہیے وہ بہت ہی ضروری ہے اب اس میں بہت ساری کچھ چیزیں جو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کی اپلیکیشن بہت ہی امپیکٹ فول بن سکتی ہے ای میل بھی اور آپ کی چانسز بھی اچھے بن سکتے ہیں اس میں ایک تو آلائیمنٹ ہے ریسرچ آلائیمنٹ اندر دھند ای میلز نہ کریں پڑھ لیں ریسرچ دیکھیں ریسرچ کو منشن کریں پیپر منشن کریں پڑھ کریں آپ نے پڑھ لیں ریسرچ ڈریکشن پروفیسر کی دیکھی پڑھ لیں پیپر دیکھا جو بہت انٹرسنگ لگا اس میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپلور کریں اور اس ڈریکشن میں چیزیں مزید اندر دی سپرویوین اپڈ پروفیسر آپ لرن کریں تو آپ اس لئے اس کو کانٹیکٹ کریں تو یہ آلائنمنٹ اور پھر آپ اپنی پریبیئر سکل بھی کہ آپ نے ایکس وائی زی ای بی سی جو بھی سکلز سیکھوئی ہیں وہ اس میں بھی استعمال ہوتی ہیں یا اس کے کام آئیں گے یا اس سے بہت علیمنٹ ہیں تو اس لئے آپ پاس فلان فلان چیزیں آپ نے ریسرچ نہیں کی فلان فلان چیزیں جو آپ نے سیکھا ہے بڑا علیمنٹ ہے فلان فلان ساتھ پر جو اس فیل میں استعمال ہوتے ہیں بہت علیمنٹ ہے آپ وہ منشن کریں اور پھر بتائیں کہ اس لئے آپ کنسیرل کرتے ہیں کہ آپ ایک سوٹیبل کینڈی ریٹ بھی ہو دوسری چیز ہمارے پاکستان میں نیٹ ورکنگ پر بہت کام توجہ ہوتی ہے ہم کسی اور طرح اگر نیٹ ورکنگ پر توجہ دیا دیتے ہیں تو ریسرچ والی نیٹ ورکنگ بھی آپ ویبینارز بہت ہوتے ہیں تو وہ اٹینڈ کریں آن لائن فری ہوتے ہیں کانفرنسیز ہیں ورکشاپس ہیں اس طرح سے پھر آپ ریسرچ پیپر پڑھیں تو کوش کریں کہ جو کورسپونڈنگ آتا ہوتا ہے اس کو آپ ایمیل کر دیں اس سے آپ کی ایک انٹریکشن بنتی ہے ایک درہ آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں پاکستان میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے جائنا سے لوگ ہیں ریٹن کرنے کی کوشش کریں ان کو ملیں سینئر سے ڈسکشن اب تو بہت پاکستانی ہیں ہم سے ڈسکشن کریں ان سے رابطے میں رہیں اچھے تعلق بنا کر رکھیں اور افکوس آپ کو بہت ہی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں ایک دفعہ آپ نے ایمیل کی آپ کو جواب نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ ایمیل کر لیں ایک ہفتہ گزر جائے دوبارہ یاد دین نہیں کر رہے تھوڑا سا ٹائم دے کے دو دن دن پھر ایک دفعہ ایمیل کر لیں تو ایک دفعہ پھر ذرا یاد دین نہیں ہو جائے گی اور پھر اگر نئی جواب آتا ہے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اب آپ بھی ایمیل کر رہے ہیں بہت سارے اور بھی رہو سکتا ہے پروفیسر نے آلیڑی کسی کو دیا تو یہ بھی لازمی نہیں کہ ہر سپروائزر نے ایکسپٹنس دینی نہیں دینی ہو سکتا ہے کسی نہیں دینی تو آپ تو ایمیل لیے بلائنڈ ایمیلز ہوتی ہیں پھر آپ بھی کسی اور کو ایمیل کر لیں اور پھر ویٹ کر لیں اور یہ بڑے سبر کا کام ہے اور کافی مہمتال اپکام بھی ازائر اسکارنشپ دینی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے اگن دو چیزوں پہ ڈسکشن تھی آج کے آپ نے ایمیل اچھے سے لکھنی ہے اور سی وی اچھے سے بنانا ہے اور یہ دو چیزیں آپ کی میٹر کریں گی یہ آپ کو فرسٹ امپریشن ہے اس کو اگر آپ فائنلی ٹیون کر لیں گے اور ابھی چونکہ ٹائم آ رہا ہے یہ چھوٹیاں ختم ہوں گے تو اس کے پوراں بعد آپ ایمیل کرنا شروع کر دیں پروفیسرز کو اور درہ 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 اندرہ دوند ایمیلز رہا کریں اور ریلیون لوگوں کو ایمیل کریں ریلیونس ہی بتائیں اور پھر آپ اور سی وی ٹیون کر کے یہ چیزیں شیئر کریں باقی آپ مجھے اپنے کامنٹس میں ضمور بتائیں کوئی سجیشن کوئی بہت چیز ڈسکس کرنی چیئے اس سیریج میں تو مجھے ضمور انفرام کیجئے گا اسلام علیکم